موسیقی جیسے کی یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ submitting your will to Allah لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا یہاں پہ ضروری ہے تو یہی یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کے سامنے جب سر کو جھکا دیتے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانے تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں سر تسلیم میں خم کر لیتے ہیں اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اب اللہ تعالی ہمیں کہیں گے جو بھی اللہ تعالی ہمیں اب حکم دیں گے اس کو ماننا پڑے گا اور جب سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں رب کی قسم کہ اس وقت تک ایک مومن مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلاف میں حاکم نہ بنا لے اور جب آپ ان پر فیصلہ کریں تو پھر وہ دل میں کوئی کینا کپڑنا رکھے اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہمیں ماننا ہے اس طریقے سے کئی آیت ہیں یہ بھائی صاحب صرف ایک ہی دلیل دے رہے ہیں لیکن کئی آیت ہیں جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے جیسے کی سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور اگر کوئی اختلاف آجائے تو اللہ اور جس کے رسول کی طرف ہمیں لوٹکے جانا ہے اس طریقے سے محمد آیت نمبر 23 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور صرف قرآن ہی نہیں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے بلکہ ایون اگر آپ بائی بیل پڑھیں گے تو بائی بیل میں بھی کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور اس کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری پروفیسیز ہیں اور بہت ساری بھوش سیوانیاں ہیں جیسے کی اگر بک اپ ڈیوٹرنومی چپٹر 18 واسنمہ 18 پڑھیں گے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں اس طریقے سے آئیزائی چپٹر 12 واسنمہ 29 پڑھیں گے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں اس طرح جیسے سانگ آر سالومن چپٹر 5 واسنمہ 16 پڑھیں گے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں یہ تو ہو گیا Old Testament میں اور اگر New Testament پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے گوزپل آب جون چپٹر 14 واسنمہ 16 گوزپل آب جون چپٹر 15 واسنمہ 26 گوزپل آب جون چپٹر 16 واسنمہ 7 گوزپال آب جون چپٹر چپٹر 16 واسنمبر 12-14 گوزپال آب جون چپٹر نمبر 16 واسنمبر 12-14 میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے ابھی تم کو بہت ساری باتیں کہنی ہیں لیکن ابھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے لیکن جب وہ سچائی کا آتما یعنی سچائی کا روح جب آئے گا تو وہ تم کو ساری سچائی بتائے گا اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا لیکن جو اس کا رب اسے حکم دے گا وہی کہے گا اور وہ میری تعریف کرے گا تو یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بہت سوانی کی جاتی ہے کی جا رہی ہے تو صرف قرآن ہی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے بلکہ بائی بیل بھی کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے چلیے آگے سنتے ہیں ویڈیو میں کیا بتایا ممین ہے